بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبران والمحبت والعرفان والعق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اس طرف دوریہ ٹیس کے آگے آپ نے کہاں پر ان کا اسٹال لگا ہوا ہے اور شیعہ کالج کے سامنے بھی اسٹال لگا ہوا ہے آپ حضرات وہاں سے یہ کتاب ضرور حاصل کر لیں اور زائرین کربلا کی جانب سے ہمارے آرد بھائی کے احتمام ہیں باہر لنگر کا احتمام ہے آپ حضرات وہاں سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں ایک صلاوات پلے ہیں معصوم اور تمنا کے عنوان پر مصر صلی اللہ علیہ وسلم کا سبسلہ جاری ہو ساری ہوئی سورہ صافات کی آیت عنوان بیان ہے جس میں جناب ابراہیم کے دعا کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم نے بارگاہِ الہی میں یہ دعا کی کہ اے میرے رب تو مجھے ایک سو لیٹ بیٹا عطا کر جب جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ابراہیم کی دعا کی قبولیت میں کوئی تاخیر رہیم ہے اور اللہ نے فورا جناب ابراہیم کو ایک بیٹے کی بشارت دی اور اس بشارت کا تذکرہ بھی جس کی فورا بارگاہ میں آئے قبولیت میں فبشر نہ ہو بے غلامن حلیم ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی صاحبِ حرم بیٹے کی بشارت تھی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو صالح ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے وہ صالح ہوتا ہے صلاة اللہ علیہ وسلم حدد و آج کی مجلس تخص عنوان کے تحجیل لہذا اس عنوان تک پہنچنے کے لئے میں صرف ایک جملہ آپ کی خطبت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حلیم کی سے کہتے ہیں حلیم سے کہتے ہیں جس میں حلیم پا ہے حلیم کا مطلب ہوتا ہے قوت ہے برداشت برداشت کرنے کی قوت وہ چاہے علم کا میدان ہو چاہے شجاعت کا میدان ہو حضیدوں حلم کی تعریف علماء نے اس انداز سے بیان کی ہے کہ وقت سے پہلے وقت سے پہلے یہ میں جملہ کو پتہ دوں کہ مناسب وقت سے پہلے طاقت کو استعمال نہ کرنے کو حلم کہتے ہیں ایک سالات میں برداشت کرنے ہیں یعنی جو مناسب وقت سے پہلے اپنی قوت و طاقت کو استعمال نہ کریں اسے حلیم کہتے ہیں اور عزیزوں اسی حلم کا شجارہ اسی حلم کا سمارہ شجاعت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے چونکہ سرکار اکھا ہمارے بنی عاشن کا تذکرہ پہلی محرم سے مسلسل ایوان باب المراد میں اس امام باہر میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عباس کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی شجاعت کا تذکرہ مہین صلو اللہ علیہ وسلم لیکن دیکھئے اصلاحات کے ساتھ ثبوت کے ساتھ کتابوں کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے مجھے چند باتیں عرض کرنا کہ حقیقت میں شجاعت کہتے کسی فقط کسی کی گردن کٹ دینا شجاعت نہیں کہلاتا کسی کے ہاتھ پہر مطا کر دینا شجاعت نہیں کہلاتا جس کے ہاتھ پہر باندھیے جائیں اس کی گردن پر چھوڑی چلا دینا شجاعت نہیں کہلاتا کیا سمجھتا ہے یوں ہی قتل عام برپا کر دینا شجاعت نہیں کہلاتا حقیقت میں شجاعت کہتے کسی ہیں شجاعت کا مطلب ہے مناسب موقع پر صحیح وقت پر اپنی قوت و طاقت کو استعمال کرنا ایک سلام آمد ایک سلام آمد شجاہ ہوتا ہے اس پر علم آ جاتا ہے بار بار بات بات پر اس کو غصہ نہیں آتا بات بات پر وہ زبان درازی نہیں کرتا بات بات پر وہ دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا فورا ہتیار اس کے ہاتھ پر نہیں آتا فورا تو کسی کے پتلوار نہیں نکاہتا حلیم وہ ہوتا ہے جس کا نفس اس کے قابو میں ہوتا ہے سلام آمد آپ پر بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں مولا علی چونکہ شجاہ تھے مولا علی چونکہ شجاہ تھے کیا سن رہا ہے ہاں دیکھیں خدا کے لئے توجہ فرمائیے میں ایک جملہ کہیں گے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ جو آپ کے سامنے کلپس آتی ہیں ویڈیو داتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا سر کٹ رہا ہے طرح طرح کے طریقے اختیار کر کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑے شجاہ لوگ ہیں یہ شجاہ نہیں ہیں جملہ عرض کر رہا ہوں شجاہات اور ہوتی ہے درندگی اور ہوتی ہے درندگی اور ہوتی ہے اور شجاہات اور ہوتی ہے بیٹا کل سے تم یہاں پر نہیں اس بچے سے کہہ رہا ہے ایک صلابات پڑے بار سنجیدگی سے بیٹھم سنی آزیدوں درندگی میں سنجیدہ گفتو کر رہا ہوں ہم سے مٹ گیا ہے تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں لہذا پوری سنجیدگی کے ساتھ سمات فرمائیں کہ درندگی اور ہوتی ہے شجاہات اور ہوتی ہے وہ فرعان تھا کہ اس کے سامنے جب جادوگروں نے جناب موسیٰ کا موجودہ دیکھ کر دین قبول کر لیا ایمان لیا تو اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ بہر قطع کیے جائیں داہنی طرف کا ہاتھ کٹا جائے تو باہنی طرف کا بہر کٹا جائے یہ درندگی کہلاتی ہے یہ شجاعت نہیں کہلاتی سمجھ رہے آپ یہ درندگی کہلاتی ہے یہ شجاعت نہیں کہلاتی شجاعت اسے کہتے ہیں کہ جہاں اگر مقتول کی بہن کیا سکتا ہے اپنے بخائی کے لاشے پہ آتی ہے تو قاتل کی شرافت کا قصیدہ بڑھتی ہے قاتل کی شرافت کا قصیدہ بڑھتی ہے ایک سلاوات پڑھتی ہے توجہ چاہتا ہے حضرت شجاعت کون ہوتا ہے مولا کائنات سے پہل کے کون شجاعت ہوگی مولا علی نے لوگ کہتے ہیں کہ ان عدوار میں تلوار نہیں نکالی کیوں مولا علی نے تلوار نہیں نکالی کس لیے مولا علی نے تلوار نہیں نکالے آپ ہم سے پوچھتے ہیں مولا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی مولا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی مولا علی نے ان کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ جب فرعون نے سب سے پہلے ایک پیدا ہونے والے بچے کو موسیٰ کے خوف میں قدل کیا فراؤن کی روح قبض کرنے کے لیے ملک اللہ کو چھو لیں یہ اتنے دن یہ اتنے دن تک اللہ نے فراؤن کو زندہ چھو رکھا نمود کو زندہ چھو رکھا شداد کو زندہ چھو رکھا پہلے ہی موقع پر اللہ نے انہیں صدا چھو نہیں دے دی کہ وہ قادر مطلب وہ مجبور نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ ہم انہیں چھوٹ بھی دیں گے تو یہ بھاگ کے کہاں جائے گے اگر ہم انہیں چھوٹ بھی دیں گے تو یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے لوگ کہتے ہیں مولا علی کو دلوار کے بر پر خلافت کو چھین لینا چاہیے تھا علی جانتے تھے کہ ہمیں چھیننے کی ضرورت نہیں ہے یہ خلافت بھاگ کے کہاں جائے گی لیکن آنا تو آنا نہیں تھا سلامتہ محمد اللہ علیہ وسلم ایک سلامتہ محمد اللہ علیہ وسلم ہاری جانت دوتے کہ یہ خلافت بھاگ کے جہاں جائے گی اس کو آنا تو ہمارا ہی در پر پڑے گا اسے آنا تو ہمارا ہی در پر پڑے گا وہ بڑی قیمتی بات ہے آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں عزیزوں حضرت عباس کی شجاعت کیا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو عباس کی جنگ بات میں دیکھئے گا نیزے چلانا بات میں دیکھئے گا خیمیں ہٹانا پہلے دیکھئے گا حضرت عباس خیمیں کیوں ہٹا رہے ہیں یہ خیمیں اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ عباس شجاعت کو کہتے ہیں عباس صاحب شجاعت کو کہتے ہیں عباس جانتے ہیں کہ ہم خیمیں اس وقت ہٹائے لیتے ہیں لیکن ہمارے سور بازو میں وہ قوت ہے کہ ہم جب جائیں گے دریازی عباس جانتے ہیں عباس جانتے ہیں بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام ہزبر وادی یسرب کے ہاتھ میں کیا ہے سمیٹ لایا کفے دست میں وہ کوہر آپ سوائے ریت بچا ہی فرات میں سنی عزیزوں میں کوئی روز اس وقت چھوڑوں گا نہیں پوری توجہ آپ حضرت کے جاتا ہوں ہو جکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو گئے یہ آپ نے کیا پڑھ دیا حضرت عباس سے جو ہی خیمیں نہیں ہٹائیں اگر حضرت عباس سے آسانی سے خیمیں ہٹا لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت عباس دنجل اکیر کھینچی اس کا کیا مطلب ہے یہ تلوال کے قبضے کو پر جو ہاتھ گیا اس کا کیا مطلب ہے یہ شہدادی زینب جو سمجھا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہے یہ حضرت عباس جو بار بار تھوڑا سا اپنے جوش شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں عباس جانتے ہیں حسین کی مرضی کیا ہے عباس جانتے ہیں کہ حسین کیا جاتے ہیں عباس کو معلوم ہے کہ یہ خیمیں یہاں سے ہٹنا ہے یہ سارے جوش کے مظاہرے حضرت عباس صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا حسین کی خاموشی کو یعیو کہا جائے کہ حسین کی مظلومی کو حسین کی مجبوری نہ سمجھ لیں حزیزوں شجاعت کسے کہتے ہیں سنی حزیزوں شجاعت کسے کہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے مرے سامنے قصرہ سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں پوری طبعہ کے ساتھ سمات فرمائیں شجاعت کسے کہتے ہیں شجاعت وہ شجاعت ہے جس کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے ایک حدیث رسول آپ کے حوالے کر رہا ہے دیکھیں یہی تمہید ہے ذکر شجاعت حضرت عباس کے لئے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہو سنی انشاء اللہ خالی حدیث سنیں گے آپ اور انشاء اللہ آپ دعات بھی دیں گے اور تو آپ سبھی نواز دیں گے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں والا ہو یحب الشجاعت اللہ شجاعت سے محبت کرتا ہے کہہ سے محبت کرتا ہے بزدلی سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ کہہ سے محبت کرتا ہے شجاعت سے محبت کرتا ہے مکمل عدیس سنیے والا ہو یحب الشجاعت اللہ شجاعت سے محبت کرتا ہے والا قدل حیاء چاہے وہ شجاعت کا مظاہرہ ایک صاحب کو مارنے سے جو نہ کیا جاہاں نہیں نہیں ابھی سب شاعت ہاں پہنچا ہی نہیں میں کیا آس کر گئے خدا کے لئے تبدہ جاہاں ہوں اللہ شجاعت سے قبلہ سنیے گا بزرگوں سے خودت ہی تبدہ جاہاں ہوں کہ اللہ شجاعت سے محبت کرتا ہے چاہے اس کا مظاہرہ ایک صاحب کو مارنے سے کیوں نہ کیا جائے اے بھئیہ خندق جانے دو خیبر جانے دو اہد جانے دو اہد جانے دو ایک تو موقع منا غار سور میں اہد جانے دو لائنست لائنے دو لائنے Dat لائنست موسیقی ہمارے جان قربان ہمارے مولا کہوانے میں آئے صاحب نہیں آیا اجدہا آیا لیکن جیسے ہی کہوانے کے قریب آیا میرے مولا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اجدہا کو دو حصوں میں تقسیم کیا کیوں تقسیم کیا کہ نبی نے شجاعت کی جو تعریف بیان کی ہے اس میں کم سے کم شرط یہ بیان کی ہے کہ ایک صافی کو قدر کر دے علی کہوارے میں جھولے میں بچپن میں اہد تفلی میں اجدہا کو دو کر کے بتا رہے ہیں کہ شجاعت کا جو میار ہمارے پاس بچپنے میں موجود آئے وہ تمہارے بڑاپے میں بھی موجود آئے ہیزے 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 آلا موسیقی موسیقی سنید ایک چنگل آرز کر رہا ہوں ہو ستا ہے حالانکہ مجھے بھٹی بھروس آئی ہو ستا ہے یہ میرے سامنے پیٹھے ہوئے نوجوان یہ بچے اس جملے کو نہ بھی سمجھ سکیں لیکن یہ تو میرے دائنی طرف ماہیں طرف یہ تو بزرگ بیٹے ہوگئے ہیں یہ انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے کہ شجاعت کا بس رشتہ کیا ہے مولا علی فرما رہے ہیں بھائی آقیل کسی ایسے خاندان میں میرے شادی کرا دو جہاں سے ایسا آپ اہادر فردن پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے جملے صرف اور صرف سرکار باب الحوائد کی نظر ہے انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے کہ آپ پاس اس شخصیت کو کہتے ہیں جسے پیدا ہونے سے پہلے شجاعت کی پشارت دی گئے بہت جس کا بڑے کلمہ اسے ابباس کہتے ہیں جسے سجدہ کرے سجدہ اسے ابباس کہتے ہیں اور چلے آدھی اٹھے توفہ ضمیق تشکرے لے کے رہے پوچھا انشاءاللہ جس کا اسے ابباس کہتے ہیں اور سہرہ قدر علی کی دعا حسنہیل کی چاہت سہرہ قدر علی کی دعا حسنہیل کی چاہت پڑے اس سب سے جو مل کر اسے ابباس نعرہ آدھی سنیں آدھی دو بچوں میں بچوں ننھیال اور دیال دونوں کی صفات جل وگر ہوتی ہیں ابباس کی دریار ابباس کے بابا علی ابباس کے دادا ابو طالب پڑا ان کی مسجد میں چھپیس محرم سے تیس محرم تک جو خمزہ مجالس ہوگا اس کا عنوان ہے اسلام اور خاندانِ ابو طالب اس وقت ایک طور پیغمبر سنے جیسے دل چاہے ویسے سنیا گیا میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں کہ ابباس کی تضیعہ کیا سنیا گیا جیسے دل چاہے ویسے بولئے گا ابھی میں نے آپ کو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سنائی کہ پیغمبر نے کہا اللہ شجاعت سے محبت کرتا ہے چاہے اس شجاعت کا ادھار ایک ساپ کے قدل سے کیوں نہ ہو اب پیغمبر کی دوسری حدیث سنیے اللہ کے رسول نے بھری ہوئی مسجد میں انسار و مہادرین کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری کائنات ابو طالب کی اولاد ہوتی تو کائنات میں کوئی بزدل نہ ہوتا ایک سلوات ملے 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 نامر باندھار ملے ملے ملہ ملے ۸ wprowad انسان score میں طالب پیغمبر کی پیغمبر کی کائناتؑ اقل انسانست سے مفرین جو انسانست unused آپ کا موسیقی انسان سافٹھیں اس چاہتے کائنا نہیں اس چاہتے کائنا نہیں اسے چاہتے اس چاہتے کہ瘬 ایک سارے cier bistلام سادڑ س teacher یہ ہے حضرت عباس کی ددھیا بینڈے کس کے آئے جو حقیقت میں خود بہادر ہو مثال اس کا دلیر ہوتا ہے چون عباس خود مصری علی شیر کا بچہ اصداللہ الغالب کام مالا علی جن کی شراب کا قصیدہ جبرائیل نے بڑا ماں بین زمین و اسمار لا فتح اللہ علی کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے میرے سامنے جوان بیٹھ ہو گا ہے سنیے کوئی جوان نہیں ہے کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے یہ کون کہہ رہا ہے جبرائیل کہہ رہا ہے جمعہ آپ کے حوالے آئے یہ کون کہہ رہا ہے یہ جبرائیل کہہ رہا ہے ہم عہر غیروں کی بات نہیں کرتے یہ جبرائیل کہہ رہا ہے کون جبرائیل کہہ رہا ہے کوئی جوان نہیں شوائے علی کے جو جبرائیل نے آدم کی جوانی دیکھی نور کی جوانی دیکھی عمرہیب کی جوانی دیکھی عیسیٰ کی جوانی دیکھی عیسیٰ کی جوانی دیکھی تو جبرائیل کہہ رہا ہے لا آفتہ اللہ علی کوئی جوان نہیں شوائے علی لا آفتہ اللہ زلفقار ماں کوئی تلوار نہیں سوائے زلفقار تلوار کے حوالے سے علی کی مدھوسنہ ہوئے اب بعض وہیں کہ تدھیال کی شداد کی تعریف فرشتے نے تلوار کے حوالے سے کی سنی عزیزو غالباً پہلیت دوسری مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب مولا علی نے جنابِ عقید سے کہا کہ کسی ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فردن پیدا ہو جو میرے حسین کے کام آئے تو عقید نے قبیلِ بنی کلاب کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ ملائبُ الاسنہ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں ملائبُ الاسنہ لاب کہتے ہیں کھیب ملائبُ الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والے کیا سنگاہ میں کیا عرض کرنا ہوں کیا کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ نیزوں سے کھیلنے والے کہلاتے ہیں بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو کھیل کھیل میں نیزہ چھیل لیتے ہیں ملائبُ الاسنہ یہ محمولی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی مجلس کو آپ یاد رکھیں گے اس حوالے سے اب سمن میں آیا کہ عباس کی تذیار کی شجاعت کا تذکرہ دلوار کے دوالے سے کیا سنگاہ ہے عباس کی ننیال کی شجاعت کا قصیدہ کیا سنگاہ ہے بھئی ایک بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں معلوم کتنے داگرین کو سن چکے ہیں میں ان سے خصوصی دعا چاہتا ہوں عباس کی ننیال کی شجاعت کا تذکرہ نیزہ کے حوالے سے ہوا کس حوالے سے ہوا نیزہ کے حوالے سے ہوا مولا علی نے کیا کہا تھا کہ مولا علی نے کہا تھا بھئی عقیل کسی ایسے بہادر خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے اب علی کی دعا تھی کہ ایسا بہادر خاندان ہو بہادر بیٹا بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے ایسے خاندان کا انتخاب کیا گیا جو ملائب الاسنہ کہلاتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والے کھیل کھیل میں نیزہ چھین لینے والے اب سمجھ نے آیا آخر وقت میں حسین نے ابباب سے کیا کہا بھئی عباس دلوار رکھ دو نیزہ نے یہ عباس کو نیزہ دیکھ نہیں بھیجا دا رہا ہے یہ تیرا ہوگی بلکہ بتایا دا رہا ہے کہ دیکھو علی کی دعا کیسے قبول ہو تک سلابات بڑھیں محمد وآلہ سنیں گے آپ نیزہ یہ ہیں کھیل کھیل بنیزہ چھین لینے والے انشاءالکال تھوڑا تخصیل سے آپ کے سامنے چنگ سفین بیان کروں آج یہ کہ ضرور لیکن کسی سیڈی سے سن کے نہیں کوئی ویڈیو کلپ سن کے نہیں تخیل کی بنیاد پہ نہیں تصورات کی بنیاد پہ نہیں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کسی مرسیہ کو پڑھ کے نہیں ملکہ تاریخی اعتبار سے جس کی سند ہو وہی آپ کو سنا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں حدیث و جنگ سفین حاکر میں شام نے پانی پہ قبضہ کیا مولا علی نے آج پوری جنگ سفین نہیں سنانا کل باقی چیزیں ارز کروں مولا علی نے امام حسین کو بیدا بیٹا حسین کیا پانی پہ قبضہ کرنے کے لئے امام حسین ایک لشکر لے کر نہر پہ قبضہ کرنے کے لئے گئے سن رہے ہیں امام حسین نہر پہ قبضہ کرنے کے لئے گئے کیا سن ہے تقریباً تیتیس چوتیس سال کا سن آقا حسین کیا سن رہے ہیں سن سہتیس ہجری میں ہوئی ہے نا چار ہجری میں چار ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی سہتیس ہجری میں جنگ سفین ہوئی کتنے سال کے تھے تقریباً تیتیس سال کے یا چوتیس سال کے امام حسین کچھ آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے حسین دریہ چھیننے کے لئے جانے اپنے سمجھو گے تو کر سمجھو گے سفین میں حسین اسی عمر میں دریہ چھیننے کے لئے گئے جس زند میں کربلا میں عباس ایک سالہ بات پڑھے بات پڑھے تقریباً سفین پڑھے سکر دریہ سفین پڑھے دیکھیں اس وقت بلکل کوئی ڈسٹربنس پسند نہیں میں جو پانا ہوں بڑی محنت کی ہے تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے سرکار باب الحوایج کا حسان ایمان حسین تریعہ کی طرف رہے جن کو مولا علی نے حکم دیا تھا وہ ایمان حسین کے لشکر کے ساتھ بیعت باقی اصحاب مولا علی کے قریب میٹھے ہوئے ہیں اصحاب امیر المومنین کا قائناہ کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے ایک چمکتی ہوئی بجلی گزر گئی کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے ایک چمکتی ہوئی بجلی گزر گئی کر آپ کو بکان دیں کہ حضرت اپاس کس سن میں لڑے اصحاب امیر المومنین کہتے ہیں ہمارے سامنے سے چمکتی ہوئی ایک بجلی گزر گئی ہم پہچانی نہیں پھائے کہ یہ کون تھا تو سامنے تو گزر گیا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں حسین دریا کے قریب پہنچ چکے تھے ہم نے دیکھا کہ بس چمکتی ہوئی بجلی وہاں پہ پہنچی ہم اتنی دور تھے ہم پہچانی کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ہائی کون دیکھیں ملائب الاسنہ نیزوں سے کھیلنے والا کیا سن رہے ہیں نیزوں سے کھیلنے والے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ دریا کے قریب جو لوگ دریا کے اوپر پہرہ دے رہے تھے کہ آلی کے لشکر تک پانی نہ بہنچنے پھائے ہم نے دیکھا کہ وہ چمکتی ہوئی بجلی جو وہاں پہنچی تھی ہم نے دیکھا کہ ایک سوار ہے جو اپنی نیزوں پر لوگوں کو اٹھا اٹھا کر سن رہے تھے کھلا感ونا انہم سن رہے سن رہے سن رہے جن رہے دیکھ سینے میں جو پاس کے قدموں کی دھمک ہے سینے میں جو پاس کے قدموں کی دھمک ہے کھاگ کاک کرنے کی سر ارش بجلی میں رہا باد کے لہجے کی قراء کر هائے حائل حائل اسحاب نے عالی سے پچھایا یہ کون سوال ہے جلی لگوں کو نیزوں پہ اٹھا اسا پھیک رہا ہے کہ یہ وہ ہے جس کی تمنا میں نے خسائن کے لئے یہ میرا بیٹا عباس ہے سنیے ابھی روزہ نہیں تھاڑ گئی آج مجھے پڑھ لیے دیجئے کربلا کے میدان میں مولا عباس کی دروار نہیں چلی یہ ایک حقیقت ہے لیکن میرے مولا ایک بار میدان میں نہیں آئے لیکن علامہ عزی شاہ ندر جوادی نے اپنی کتاب قمر بنی حاشن میں حضرت عباس کی عصمت کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورتا جملہ لکھائے انہوں نے لکھائے کہ میدان جہاد میں معصوم بھی ہوتا ہے غیر معصوم بھی ہوتا ہے لیکن غیر معصوم کی ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان قربان کر دے لیکن جو معصوم میدان جہاد میں ہوتا ہے اس کا کام صرف اپنی جان قربان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام مطاہ دین کی حفاظت یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور باقی مجاہدین کی جان اور ان کے مال کی حفاظت یہ بھی معصوم کی ذمہ داری ہوتی ہے غیر کیا آپ نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس خالی جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جب کبھی خسائن کا کوئی ناصر میدان میں ذرا مشکل میں گرفتار ہوا تحریک پڑھئے تو حضرت عباس اس کی مدد کے لیے میدان ملے امام حسائن کا ایک ناصر دشمنوں میں گھر گیا دشمنوں میں گھر گیا اس نے مدد کے لیے آواز دی سرکار قمل بنی ہاشم گھوڑا دوڑا دوئے ہوئے میدان میں پہنچے جب گھوڑا دوڑا دوئے میدان میں پہنچے پہنے جا کے اس کو تلوار مہیہ کرائی اس کے بعد اب جو حضرت عباس نے لشکر کو اپن نظر ڈالی تو تلوار نکالنے کے ضرورت ہی محسوس نہ ہو یہ صرف نگاہوں کی تلوار تھی دور دور تک میدان صاف کسی محمد نہیں جو عباس کے مقابلے پہ آئے علی کشیر میدان میں کھڑا ہوا ہے تلوار بھی کمر میں لگی ہوئی ہے سنیہ دلوار بھی کمر میں لگی ہوئی ہے ایک مرتبہ پاس تلوار کو باہر نکالا فرمایا کہ یہ لشکر کس لیے آیا ہے تم میں کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آیا ہے سنیٹ آجھایا ہوا ہے لشکر تو لشکر کسی سردار لشکر میں اتنی حمد و جرت نہیں کہ عباس کے مقابلے پہ آئے شمر درد رہا ہے خونی کام رہا ہے پسر ساتھ امید کے ساتھ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے شہد کوئی آگے دھنے کوئی آگے دھنے والا نہیں اسی لشکر میں ایک بگ بگ تھا بہت پہلوار جیسے خیبر میں مرحب جیسے خندق میں عمر ابن عبد وعد جیسے خنائن میں ابو جرول اسی طرح سے کربلا کے میدان میں اس وقت تک شاہستا کہ جس کا نام تھا مارد مارد سالبی اپنے کو بہت بڑا شجاہ سمجھنے والا جب اس سے یہ منظر دیکھا شاید اسے آل محمد کی شجاہت کی معرفت نہیں تھی اس طرح لشکر کو للکار کے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ایک جوان تمہیں چیلنج کر رہا ہے مبارس طلب ہی کر رہا ہے کوئی آگے نہیں بڑھتا ارے اتنا بڑا لشکر ہے اگر ایک ایک مٹھی خواہ کے زمان کو پہ ڈال دے تو اس کا کام تمام ہو جائے اب بھی جب لوگوں میں جنبش نہیں ہوئی تو وہ شمر کے بعد آیا کہ تُو کیوں نہیں جاتا کہ مجھے زندہ رہنے ہیں اس نے کہا کہ تُو نہیں جاتا تو مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں شبین نے کہا جاؤ جاگے ہمرے صاحب سے اجازت لو جاؤ اس کے مقابلے پر اگر تم کامیاب ہو کے پڑھتے تو ہم تمہاری تعریف میں یزید کو ایک خط لکھیں گے تمہیں انام اکرام سے نوادہ جائے گا جاؤ اس کے مقابلے پر یہ کہتا ہے تم مجھے تانہ دے رہا ہوں میں جاتا ہوں اس کے مقابلے پر سنیا ہزید ہو سکتا ہے آپ نے یہ منظر کبھی نہ سنا ہوں تو میں آپ کو سنا رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں یہ مارد اکڑتا ہوا اپنی شرحات پر ناز کرتا ہوا اور تنگ حلقوں کی دہری دہری زرہ پہنے ہوئے دیکھیں شاید آپ نے اس جملے کو بخور نہ کیا روایت کا جملہ ہے کہ تنگ حلقوں کی یعنی ایسی زرہ پہنے ہوئے تھا کہ جس پر جو حلقے تھے وہ بڑے بڑے نہیں تھے بہت چھوٹے چھوٹے تھے یعنی اور زیادہ حفاظت ہو سکتا ہے دہری دہری زرہ پہنے ہوئے دہری دہری خود پہنے ہوئے لوہے میں نہایا ہوا سرکار کمر بنی آج ان کے سامنے آیا آگے حضرت عباس کو دیکھا اب قسم خدا کی بدترین دشمن ہے اس نے چہرے کو دیکھا کہنے لگا سنو میں ایسا شجا ہوں کہ میں چند کے میدان میں کسی پر رحم نہیں کھا تھا لیکن تمہارا حسن دیکھ کر مجھے تم پر رحم آ رہا ہے تلوار نیام میں رکھ لو تلوار نیام میں رکھ لو حضرت عباس نے کہا اچھا ہے کہاں تلوار نیام میں رکھ لو حضرت عباس نے تلوار کو نیام میں رکھا کیا سنو آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا بڑا سکون تلوار نیام میں رکھا حضرت عباس نے کہاں میدان سے پلٹ جاؤ بچہ سہی کہاں کہ میدان سے پلٹ جاؤ حضرت عباس نے کہاں ہمارے خاندان میں یہ کام نہیں ہوتا اچھا ہمارے خاندان میں یہ کام نہیں ہوتا اچھا ہمارے خاندان میں آگے بس پلٹ جاؤ کہہ کہ تم جنگ کرنا چاہتے کہاں میں جنگ کرنے کے لئے تیار اس نے کہاں تو پھر تلوار نکالو کہنے تلوار تو نیام میں رکھ لی کہاں تو میں وار کرو کہاں وار کرو اس نے اپنا نیدہ نکالا اس نے نیدہ نکالا سنیے سنیے یہ ہے ملائب الحسنہ کھیل کھیل میں نیدہ چھیل لینے والے اس نے نیدہ نکالا اس نے نیدہ سے فار کیا حضرت عباس ایک سمت کو ہلکا سا ہڑے اور صورت کے ساتھ نیدہ پہ ہاتھ کالا نیدہ کا ایک حصہ حضرت عباس کے ہاتھ میں آگیا اب جو حضرت عباس ہلکا سا جھٹکا دیا تو اسے لگا کہ اب اگر اس نے نیدہ نہ چھوڑا تو زمین پہ گر جائے گا لیکن چھوڑ مولامی سمزادی پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑھا ہے اسے محسوس ہوا کہ میں زمین پہ گر جاؤں گا اسے جلدی سے نیدہ چھوڑا نیدہ چھوڑ گے وہ ذرا سا ملا بس جیسے ہی ملا حضرت عباس تو اسی کا نیدہ اس کے گھوڑے کی پشت پہ مارا جیسے ہی اس کے گھوڑے کی پشت پہ نیدہ بڑا گھوڑا اگلے بہروں پہ کھڑا ہو گیا یہ مارے جو بڑے غرور سے آیا تھا زمین پہ گرہ بسے صحیح زمین پہ گرہ حضرت عباس آگے بڑے آپ جو جہاں آگے بڑا ہے یہ چلایا شمر منی مدد کر شمرہ حیثر 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 یہ چلایا کہ شمر مری مدد کر شمر ملون نے لشکر تکایا کیا دیکھتے ہو ارے یہ مارد مارا جائے گا اگر مارد مارا کیا تو لشکر کے کیا ہوگا جاؤ تھا کہ اس کی مدد کرو دیکھو اس کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا کوئی نیا گھوڑا لے کے اس کے لیے جاؤ ایک ظالم غلام جس کا نام صفان تھا وہ ایک گھوڑا لے کے میدان میں آیا لیکن جیسا ہی گھوڑا لے کے میدان میں آیا حضرت عباس تو اس گھوڑے کا پہچانا اس گھوڑے کا نام تاویہ تھا یہ امام حسن کا گھوڑا تھا سنیے 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 یہ امام حسن کا گھوڑا تھا یہ شامیوں نے چلا لیا تھا بچے صحیح حضرت عباس تو اس گھوڑے کو دیکھا اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا نیدے سے فار کیا مارد کے نیدے سے مارد کے غلام پا فار کیا وہ فاصلے جہنم ہوا ہپاس تو اس گھوڑے کو اپنے قبضے میں کیا ہپاس اس دعویہ پہ سوار ہوئے اپنے گھوڑے کے کان میں کچھ کہا گھوڑا سیدھا خیمہ گاہے موسیقی 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 آپ کو معلوم ہے چاہ گیا؟ اسٹر ساتھ چھوڑ لیے ہاتھ چھوڑ دے جاتا ہے باس مجھے معاف کر دو میں معذرہ چاہتا ہوں مجھے قتل نہ کرو میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں سننایا کہنی اللہ میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں حضرت عبادر نیدار کھایا اس کا سینے کی طرف عبادر نیدار کھایا لیکن نیدار مارنے جب پہلے کہا جو حسین سے لو میں آ جائے عبادر اسے غلام بھی ملائے حسین مادشاہ 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 بس قبلہ آج میں نے آپ کو ایک جھلکی دکھائی ہے چوتیس سال کے شہر کی کھل انشاءاللہ آپ کو جنگ سناؤں گی گیارہ سال کے شہر کھل سنیے گا ہاں عزی مارد قتل ہوا آپ پاس سوسی کے نیدے سوسی کو قتل کی یہ بتایا کہ کس خاندان کے چشم چلا گیا یہاں دریال کے شجاب بھی موجود ننھیار کے شجاب بھی موجود لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اتری دیر سے نیزے کا تذکرہ سن کر آپ کو کچھ اور بھی یاد آ رہا ہوں شبہ آشور حضرت عباس شاہدہ علی اکبر کے قریب ہیں میرے لان میرے ساتھ چلو علی اکبر کو لے کے چلے اکیسے خیمے میں آئے کہ جہاں کوئی اور موجود نہیں تھا ایک کرسی بڑی ہوئی تھی علی اکبر کے دونوں بازموں کو پکڑا ہے میرے لان اس خرسی وہ بیٹھ لے چچا میرے لان میرا حکم سمجھ کے دائرے ہیں علی اکبر خرسی میں بیٹھ لے عباس دوزان ہوگا علی اکبر کے سامنے بیٹھ لے پتی دینے اٹھنا چاہاں عباس نے علی اکبر کے گھٹ میں پکڑا رہی ہے ارے لان بیٹھے رہو کہا چا چا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں بیٹھ علی اکبر کے چہرے کی طرح دیکھ لے بیٹھے لان کہا چا 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 کچھ کہنا کہا نہیں میرے لان دھوئی میرے خامان بیٹھے رہو اے میرے لان جہ آخری رات ہے چاہتا ہوں کہ جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ یہ تھے علی اکبر سنے آ دیکھو جب حسین عباس کا خون میں بھرا کو عالم لے گوابا سا چھو اٹھارا بر اس کے علی اکبر سامنے آئے بابا میگان میں جانے کی اجازت بابا مرنے کی اجازت دے دی جو کہ بیٹا تو میں معلوم ہے تم کیا کہہ رہا ہو اپنے بابا سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو کہ بابا اب نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے تو بابا آپ سن رہے ہیں ادھر سے کیا بابا مسائر کہ اب کوئی تمہارا چانسار باقی نہیں رہا تو اس کو میدان میں بے دو کمر الہ پہلے جا کر اپنی والدہ اور اپنی پھوپی سے اجازت کرو پھر میدان میں جانے فیمے میں آئے جناب زینب سے اجازت لی امہ کے پاس آئے بڑی پشکر سے امالیلہ سے اجازت ملی حمید اپنی مسلم کہتا ہے کہ دس مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور دس مرتبہ کے رہے ہیں کیوں کہ جب علیہ ایک پر باہر نکل لاتا جاتے تھے تو دین مرس کی سکینہ علی اکبر کا ترموز بکر لاتے تھے بہی علی اکبر بہی علی اکبر میدان منا جائیے سنی حضیدو علی اکبر امام حسین سے کہا کہ بابا اممہ نے بھی اجازت دے دی وہ بھی زینب نے بھی اجازت دے دی ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں علی اکبر دھوڑے میں سوار ہو آقا حسین نے بازو پکڑا اب پروردگار تری بھارگاہ میں اسے بھیجرا جو سورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے چند قدم علی اکبر آگے بڑے احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا پلٹ کے دیکھا پورا باب کمر پکڑے ہوئے یا بنہیہ مہلن مہلا یا بنہیہ مہلن مہلا میرے لار آہستہ آہستہ میرے لار آہستہ آہستہ میرے لار آہستہ 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 موسیقی لے کے جا رہا ہے خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولا ہے سباکہ میں سرکار ہے تو یہ تجھوڑا کے آرے آج اس کا ماتم ہے اس کا لازہ اور بھانے کے لیے موسیقی سنے شہلادہ علی اکبر مہار دروار کو لگایا میرے سینے مدد میں عمر شہلادہ علی اکبر کی جنگ اب آپ کے سامنے اڑ کر چکے جنگ ہوتی نہیں عالم یہ ہے کہ حسین ایک بلندی پتھڑے ہوئے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہا ہے امہ لیلہ خیمے کے دروارے پر گھڑی ہوئی حسین کے چہرہ دیکھ رہی ہے ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا لیلہ نے دیکھا فندہ کو پیدا چاہا ہوتا کہ یہ والی کے ملالہ حسین بابا جائے امہ لیلہ خیمے میں جا کر حلی اکبر کی بابسی کے دعا کرو امہ لیلہ خیمے میں آئی مسلحہ بکھایا اے مرے مالک اے مرے اللہ اے یعقوب کو یوسف کو ملانا والے اے اسمائیل کی ملاقات حجرہ دیکھلانے والے میرے بچے کو مجھ سے ملانے تو اپنے کے دعاق حلی اکبر واپس آئے بابا بیاس پہرے دعا تھی بابا ایک جامعہ آپ ملیاتا تو ان کو بتا رہتا کوئی حلی کے جامعہ والے کیسے تربار چلاتے ہیں میرے لار اپنی زبان میرے دہن میں دے حلی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دے یہ کہے کہ باہر نکالی بابا آپ کی زبان میں دے پیٹے دے دیکھیں سنیے آج میں آلی اکبر کے مسائب بار رہا سینے ہاتھ بار کر آئیے اس کے مسائب ہیں جس کے سینے میں نیدے کیا نہیں دوڑ گئے حلی اکبر نے کمی نہیں نہیں حلی اکبر بار نہیں گا جاو ایک بار اپنی بار دے سمجھ گیا حلی اکبر گئے امی لیلہ سے ایک بار پر روزت ہوئے پھر میدان میں آئے حسین خیمے کے دروانے میں آئے امی لیلہ اب علی اکبر کی کابسی کی دعا نہیں گئے شہدادہ میدان میں دروان جلا رہا ہے حدید و باب کے معنی میں عالم جاتا حسین بلندی پکڑے ہیں امی لیلہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے ایک خیمے میں زینب مصلے پہ بیٹی ہوئے دعا کر رہی ہے زینب کے بیجے سکینہ ہر دعا پہ حمین گئے رہی ہے ایک بار مہدان سے آبان لائے یا بطا علیہ کا بیٹی سلام ترے ختم ہو گیا مہدان میں آئے پر گرے ملندی پہ حسین گرے ترے ختم پہ لائلہ گری مصلے پہ دیان گری کربلہ کی خواست پہ سکینہ گری ایک ہاری ایک بار تمہارے باب زندگانی نے دنیا پہ خواست موسیقی 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 حسین نے علی اکبر کے لانشاہ کو اٹھانا چاہا لانشاہ کو اٹھانا چاہا لانشاہ نہ اٹھی پھر اٹھانا چاہا پھر نہ اٹھا ایک مطلبہ مجھب کا رکھیا یا علی علی اکبر کا لانشاہ اٹھایا دو قدم آگے پہے لانشاہ نہ اٹھانا زمین میں رکھا پھر اٹھایا پھر نہ اٹھانا پھر زمین میں رکھا پھر اٹھایا پھر نہ اٹھانا پھر زمین میں رکھا ہے ایک مطلبہ خیمے کی طرف دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بندے کے دل راجے پر کرے ہوئے ہیں آؤ بچے آؤ آپی علی اکبر کے لانشاہ اٹھاؤ بس قبلہ مجھب تمام ہو رہی ہے رو نہیں تھے سر بیٹھ کروئے مردہ ہوئے تم لے آپ کے دام لیانس کرو بری صدقی کا مردہ داتے ہو جائے ہاں نہیں تھا ہمارے گھروں میں ایک لمحے کے لئے گھر ہی ہے اگر ہمارے گھروں میں کسی کی موت آ جائے تو اگر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو میت کے امور سے دور رکھا جاتا کوئی بچہ دوسر کے لئے بانی لے کر نہیں آتا کوئی بچہ کفر نہیں پھارتا بچوں کو میت کے امور سے دور رکھا جاتا ہے چھوٹے بچے آئیں دل پر کیا حاصل ہوگا اللہ رے زہرہ کے لار کی مظلومی بچوں کو بنا رہے بچوں ہوں یہ کتنے بڑے بچے تھے دس سال کا بچہ ہو تو وہ بھی بچہ جارہ سال کا بھی بچہ بارہ سال کا بھی بچہ تیرہ سال کا بھی بچہ لیکن نو سال دس سال گیارہ سال بارہ سال کے جو بچے تھے وہ تو حسین پا پہلے ہی خربان ہو چکے تھے ان بچوں میں کوئی بچا نہیں تھا آپ کو معلوم ہے یہ کتنے بڑے بڑے بچے تھے آپ کے گھر میں بچے ہوں تو دہن میں رکھے سنیا گا تین سال کے چار سال کے چھے سال کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کسی طرح سے دھوڑ دے ہوئے کعدان پر آئے ہمیں یہ بچے کعدان ہیں نوکہ کیسے اڑھایا جو دوسرے آپ سنیں گے یہ بچے ہریت پر کے لازے کھوٹے تو بڑ گیا وہی بچے پر کے لازے کند گیا وہی بچے پاصل ہو جو بڑ گئے آئے آگے آگے بچوں میں آہ کو پڑ یہ پاچھ بیٹے بیٹے ہوں سے کھوٹے بہار 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 بہار